اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیو جینل ڈاکٹر کائیڈ ہم ڈاکٹر برحان زاہید ایم بی بی ایس سیکنڈیر سی ایم ایج کھاری میڈیکل کالج سٹوڈنٹس آج کس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جانا ہوں فیڈرل میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج اسلام آباد کے بارے میں جو کہ ایک پبلک انسٹیٹیوٹ ہے جس کی فیز تمام پبلک پبلک اور پرائیویٹ میڈیکل کالج میں سب سے کم ہے اس کے اندر ہر صوبے کے بچہ ایڈمیشن لے سکتا ہے ہر صوبے کا کوٹو ہوتا ہے تو بات کریں گے فیڈرل میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کی اور اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ کون سی یونیورسٹری کون سا ٹیسٹ کنڈکٹ کروائے گی لیکن ان سب سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلد اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہم نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے چلیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فیڈرل میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کی حوالے سے اس کے اندر جو میریٹ فارمولہ ہوتا ہے وہ فیفٹی پرسنٹ ایمڈی گیٹ کو ہوتا ہے فورٹی پرسنٹ ایف ایسی ہوتی ہے ٹین پرسنٹ میٹرک ہوتا ہے اس کے اندر ٹوٹل ایم بی بی ایس کی سیٹس کی بات کریں تو وہ ہنڈرڈ سیٹس ہوتی ہیں جس کے اندر اوپن میریٹ کی چھ سیٹس ہوتی ہیں پنجاب کی تھرٹی ایٹ سیٹس ہوتی ہیں سندھ کے نائن سیٹس ہیں سندھ کے روڑل ایریاز کے نائن ہے سندھ کے اربن ایریاز کے چھے ہیں کے پی کے کے نو بلوچستان کی پانچ گلگر بلتستان کی دو فاٹا کی دو ازاد جمہو کشمیر کی دو آئی سیٹی اس کی دو ایپ جی کی دو دیسیبل کوٹا کی دو سیٹس ہوتی ہیں اس طرح ملا کے ٹوٹل سو سیٹس ہو گئیں اب اس میں ایڈویشن کے پرسیجر کیا ہوتا ہے اور اس میں فیز کتنی ہوتی ہے اس میں اگر فیز کی بات کریں تو اس کے اندر ٹوٹل آپ کی پر یئر فیز جو ہے وہ چوبیس ہزار پہ ہے اور اگر ہم اس میں ہوسٹل کی بات کریں بوائز ہوسٹل کی جو پر منت فیز ہے وہ نو ہزار پہ ہے جو گرلز ہوسٹل ہے اس کے پر یئر فیز کی بات کریں تو وہ چھتیس ہزار پہ ہے اس میں آپ کو ڈاکومنٹس کون سے ریکوائیڈ ہیں اس کے اندر آپ کو ایک پاسپورٹ سائز فوٹوگراف ریکوائیڈ ہے سکینڈ کوپی ہو آپ کے ایف ایسی کے ریزلٹ کارڈ کی آپ کا ڈومی سائل ہو اپنے پروینس کا اس کے ساتھ آپ کے پاس آپ کے پاس پروف آف ریزیڈنس ہو مطلب جس جگہ آپ رہنے ہیں ادھر کے آپ کا پروف ہونا چاہیے آپ کے سی ایسی کی آپ کے پاس کوپی ہو اس کے بعد آپ کے پاس فی چلان سکینڈ پی فی چلان ہو اس کے علاوہ حافظ قرآن ہے تو حافظ قرآن کا سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے اچھا اب کافی بچے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم ایف ایم ڈی سی میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کے تھرو کریں گے جیسے کہ بچو آپ کو پتہ ہے دوزر بیس سے دوزر اکیس تک چلتا آ رہا ہے کہ ایف ایم ڈی سی کے اندر جو ایڈمیشن ہوتے تھے وہ شہید ذلفکار علی بھوٹو ایڈمیٹنگ یونیورسٹی ہے یہ اسی کے اندر آتا ہے تو ان کے ثروع ایڈمیشن کنڈکٹ کرواتی تھی لیکن اب پچھلے دو سال سے یہ چلتا آ رہا ہے کہ جو آپ کا نیشنل ایم ڈی گیٹ جب سے سٹارٹ ہوا ہے تب سے آپ کا جو ایڈمیشن ہے وہ نیشنل لیول پہ ہو رہا ہے مطلب کوئی بھی بچہ کہیں بھی اس نے ایم ڈی گیٹ دیا ہوا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ شہید ذلفکار علی بھوٹو کا ہی ایم ڈی گیٹ دیں تو آپ کا ایڈمیشن ہوگا پچھلے سال تک یہ چلتا رہا ہے کہ آپ نے کہیں بھی ایم ڈی گیٹ دیا ہوا ہے آپ کا میرٹ بنے گا اس پروینس کے کورٹے کے حساب سے اور آپ کا ایڈر ایڈمیشن ہو جائے گا لیکن اس دفعہ کا ابھی تک کوئی ایز ایڈیز انفرمیشن نہیں آئی نہ ہی کوئی ابھی تک کوئی ان کے اناؤنسمنٹ آئی لیکن امید یہی ہے کہ اس دفعہ بھی سیم وہی رول ہوگا کہ آپ اپنے پروینسیل لیول پہ آپ اپنا ایم ڈی گیٹ دیں گے اور آپ کا آپ کے کورٹے کے حساب سے ایڈمیشن ہوگا اب بات کرتے ہیں آپ کے در فسیلٹیز کی اس کے اندر آپ کے فسیلٹیز میں آپ کے کمپیوٹر لیب سپورس کیپٹیریا لائبریری آڈیٹوریم جیم لیبارٹری میڈیکل کلاسٹرومز یہ سب کچھ آپ کے اس کے اندر فسیلٹیز آپ کو دی جاتی ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کلوزنگ میرٹ کے حوالے سے کلوزنگ میرٹ کو اگر ہم دیکھا جائے تو اوپن میرٹ کا لاسٹر کا جو کلوزنگ میرٹ ہے وہ نائنٹیز سیون پوائنٹ زیرو ایٹ ٹرپل تھری رہا ہے اسلام آباد کیپٹل کی بات کریں اسلام آباد کیپٹل کا جو لاسٹر کا میرٹ رہا ہے وہ نائنٹی فائی پوائنٹ سکس ون ایٹ ون ایٹ رہا ہے پنجاب کا نائنٹی فائی پرسنٹ سندھ رورل کا جو ہے نائنٹی پوائنٹ فورٹو سندھ اربن کا نائنٹی پوائنٹ فائی سیمن خیبر پکتون کھا کا نائنٹی فور پوائنٹ نائن بلوچستان نائنٹی پوائنٹ ٹو فائی گلگر بلتستان 94.31212 فاتہ کی بات کریں تو 94.26 اور ازاد جمہ کشمیر کی بات کریں 95.85 یہ ابھی تک اس کا جو میریٹ لاسٹر کا چلتا آ رہا ہے مطلب اس کے اندر آپ کا ایڈمیشن تو ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کا میریٹ بہت ہی اچھا ہو آپ ٹاپ بچوں میں آ رہے ہو اپنے پروینس کے تو آپ کا ایڈمیشن ایزیلی ہو جائے گا کیونکہ یہ بہت ہی ایک اچھی یونیورسٹی ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ آپ ایڈمیشن لینے کے لئے اپلائی کیسے کریں گے تو آپ کے جب ایڈمیشن اوپن ہوں گے تب آپ ایڈر شہید ظلوفکار علی بھوٹو کے پورٹل پہ آئیں گے وہاں پہ آپ اپنے ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے اپلائی کریں گے مطلب اس کا پروپر فیڈر میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں آپ اس کے طرح اپلائی کریں گے آپ ایڈر اپلائی کر سکتے ہیں اور اپنے پروپر فیڈر میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن ابھی تک بات کریں اس کی کوئی ایڈر ایڈیز کنفرن نیوز نہیں آئی جس کے حوالے سے ہم کہہ سکیں کہ آپ کو کون سا ایم ڈی کیٹ دن سے دورے لیکن بچوں جو ہی اس کی انفرمیشن آتی ہے میں آپ کو اس کی ایک اور اگین ویڈیو بناوں گا اور اس میں آپ کو بتاؤں گا میرے ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی تینکیو اللہ حافظ